صلوح الحبیب صلوح اللہ علیہ وسلم فہر دیجئے کہ اللہ عنصر و اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا سب یہ میرا حضور علیہ وسلم کی ارشاد فرمایا کہ اعجابی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے نور سے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا اللہ حضرت سے کہا وہی نور ہے وہی زل رب انہی سے سب ہے انہی سے سب نہیں نہیں ان کی ملکے میں آسمان کے زمین نہیں یہ بھی حدیث سے کسی آنے جا رہا ہوں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تجھے پیدا نہ کرنا ہوتا نہ میں جنت بناتا نہ میں جہندت بناتا نہ میں آسمان بناتا نہ زمین بناتا نہ میں پہلا آسمان بناتا نہ دوسرا آسمان بناتا نہ دوسرا آسمان بناتا نہ دوسرا آسمان بناتا یہاں تک کہ سجد منتحہ بھی نہ بناتا اگر تجھے پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں یہ سات زمینیں نہ بناتا یہ سات زمینیں نیچے تحت سرا ہے اے پیارے اگر تجھے پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں یہ تحت سرا یہ ساتوں زمینیں بھی نہ بناتا اے آلہ حضرت نے کس حدیث کی ایک مطلب قسم تشریف کر دی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ زمین و زمان تمہارے لیے سکین و حقا تمہارے لیے بنید و جہا تمہارے لیے ہماری یہاں تمہارے لیے اچھے کی وہاں تمہارے لیے ترشتے قدم رسول عصم تمام عمم غلام کرم جہام عمیاء تمہارے لیے تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری بہت زمین و فلک سمان کو سمان بسکہ نشاں تمہارے لیے نہ روح امی نہ عاشر بری نہ نوح موی کوئی بھی خبر ہی نہیں جو رمز قدی حقا تمہارے لیے آجے فرماتے ہیں کہ دور کو جاؤ سی پہل تو کیا کہ عرصے اولا بھی دور رہا کہ حق سبرا کہ ساتھ ملا کہ رفاعت ساتھ تمہارے لیے پاکر میں آلہ حضرت نے اپنا زمین بتا دیا قیامت میں ہم نے کرنا کیا ہے کہتے ہیں سبا کو چلے کہ بعد اپلے کہ پھول دیئے انہوں پلے نوا کے تلے کہ نامیں پھولے کہ آپ کی زمان تمہارے لیے